بسم اللہ الرحمن الرحیم امام علیہ السلام کا گھڑا کسی چوری ہو گیا جب آپ نماز پڑھ رہے تھے آج اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ واقعہ بتاؤں گی امام علیہ السلام جناب سلمان فارسی کے ساتھ مدینہ سے باہر تبلیغ دین کے لیے جاہ رہے تھے امام علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ سلمان جاؤ اور ساتھ والی قبیلے سے ہو کر آؤ اتنی دیر میں میں قبیر قبیلے سے مل کر آتا ہوں اور فلاہ جگہ پر میں تم سے ملوں گا جناب سلمان اس گاؤں چلے گئے اور امام علیہ السلام تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے اور اتنی دیر میں اس جگہ پہنچے جہاں پر جناب سلمان سے ملنے کا کہا تھا اور اتنی دیر میں زہر کی نماز کا وقت ہو گیا اور امام علیہ السلام نے زہر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اتنی دیر میں دور سے ایک شخص آ رہا تھا امام علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور مسکرانے لگے اور اسے کہا کہ اے شخص میں کچھ دیر کے لیے نماز پڑھنے لگا ہوں کچھ دیر کے لیے تم میرے گھوڑے کو سنبھالو گے میں اس کی عجرت تمہیں دوں گا تو شخص کہنے لگا ہاں ہاں کیوں نہیں جیسے ہی امام علیہ السلام نماز پڑھنا شروع ہوئے وہ شخص گھوڑا لے کر بھاگ گیا اور گھوڑا لے جا کر بزار میں بیچ دیا امام علیہ السلام نے نماز ختم کی اور امام علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا اور مسکرانے لگے اتنی دیر میں جناب سلمان بھی اسی جگہ پر آ پہنچے جہاں پر انہوں نے ان کو پہنچنے کا کہا تھا امام علیہ السلام نے جناب سلمان سے کہا کہ سلمان یہ لو دیر سو دینار اور فلا جگہ پر جا کر ایک شخص نے میرا گھوڑا جہاں پر بیچا ہے اس سے خرید لو جناب سلمان فارسی جب اس جگہ پر پہنچے تو وہاں پر امام علیہ السلام کا گھوڑا گھڑا تھا اس سے پوچھا کہ کتنے میں بیچو گے اس نے کہا کہ دیر سو دینار جناب سلمان اس کو دیر سو دینار دیئے اور گھوڑا لیا اور امام علیہ السلام کے پاس آ گئے اور امام علیہ السلام کو گھوڑا دیا امام علیہ السلام دیکھ کر مسکرانے لگے تو جناب سلمان فارسی نے پوچھا امام علیہ السلام آپ کا گھوڑا چوری ہو گیا اور اس کے بدلے آپ کے دیر سو دینار خرچ ہوئے اور پھر بھی آپ مسکر آ رہے ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کا رزق انسان کو تلاش کرتا ہے جب میں نے اس چور کو عجرت دینے کا کہا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ ڈیر سو دینار اس کو عجرت میں دوں گا مگر افسوس جیسے ہی میں نماز پڑھنے لگا اس نے گھوڑے کو چوری کر لیا اور یہ ڈیر سو دینار اس گھوڑے کو خرید کرنے میں خرچ ہو گئے سلمان فارسی یہ بات یاد رکھنا کہ انسان کو زمین پر اتنا ہی رزق ملتا ہے جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہے یہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اس کو حلال کرے یا حرام کرے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لیکی پلیز ہمارا چیلنگ سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے آپ کا شکریہ